گرم گرم اتنا بھی نہ ہو کہ آپ لمبو جلالیں گرم سے مراد ہے کہ آپ نین گرم دودھ لیں اس سے آپ اپنے ہاتھ مو اور چہرے کو دھویں اس سے آپ کی رنگت نکھر آئے گی اس مقصد کے لیے آپ ایک تشتری لیں مطلب ایک کھلا بطل لیں اس میں دودھ ڈال کر آپ پوری اسپن سے اس دودھ کو اپنے چہرے پر منیں اور پھر پانی سے آپ اس کو دھولیں اس سے آپ کے چہرے کی رنگت صاف ہوگی اور آپ کے چہرے کے لیے ایک بہترین ٹولک ہے اس کے علاوہ نمبر دو نسخہ آپ سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے کی جلد ہوشک ہے تو آپ بلائی کا استعمال کریں ٹھنی بلائی کا مساج چہرے کو داو دبوں سے پاک کر دیتا ہے اور آپ کی ڈرائنس بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ گلیسوین اور لیو کا رس ہم وزن لے کر ملالیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اچھی طرح سے مساج کریں اس سے آپ کے جلد پر قدرتی چمک آئے گی اور آپ کی حسابتی میں اضافہ ہوگا ایک اور نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی رنگت صاف کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی جلد ملائی اور صاف ستری ہو جائے گی تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ بلتے ہوئے پانی میں آپ نے بیسن ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے اور پھر آپ نے اس سے ہاتھ مو اور پاؤں ساف کر لینا ہے اس بیسن سے تو آپ نے گرم پانی میں مکس کیا تھا اس سے آپ کی جلد ملائی اور صاف ہو جائے گی اس کے علاوہ فینڈز ایک اور ٹپ ہیں جس کو آپ نیوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہدیں سمترے کی چھلکوں چھلکے وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اورنگیز والے سیزن میں مارٹو لیں اور ان کے چھلکے اتار کر آپ ان کو دھنپنے اچھے طرح سے سکھا لیں پھر ان کو آپ بالک پیس کر سفوف بنا لیں کچھ ویڈیوز میں میرے فینڈز نے پوچھا تھا کہ سفوف کیا ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو باریک پیس لیں گے پاوڑے کی شکل میں کر لیں گے تو وہ جو پاوڑے ہوتا ہے اس کو ہم سفوف بولتے ہیں اور دو جبان میں پھر سفوف ہوئے ہوگا جب آپ نے چھلکے باریک پیس لیے تو جو پاوڑے بن گیا وہ اس کا سفوف بن گیا اس سفوف کو آپ نے پانی میں حل کرتے چینے پر اچھے طرح سے لپ کر لینا ہے اپلائے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پندرہ سے دیس میں کلو لگا رہنے گے اور اپنے فیس کو آپ دھولیں اس سے آپ کے چیزے کے ڈاگ دھتے اور ٹھنسی ابھی دھو ہو جائیں گے سو ٹینڈز یہ تو ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سیٹی میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور بوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس لیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ